لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر قزشتہ ہفتے کراچی سے لاپتہ ہونے والی دو لڑکیاں لاہور سے پکڑی گئیں دونوں نے گھر سے بھاگنے کی ایسی وجہ بتائی کہ پولیس والے بھی سن کر دنگ رہ گئی انڈیا ٹوڈے کے مطابق لڑکیوں کا تعلق کراچی کے علاقے کرنگی سے ہے جن کی عمرے 13 اور 14 سال ہیں دونوں کے والدین نے ان کے اگواں ہونے کا شبہ ظاہر کیا تھا اور پولیس کو ایف آئی آر درش کرائی تھی حیرانت کن طور پر دونوں لڑکیاں لاہور سے جنوبی کوریا کا سفر کرنے کی کوشش کر رہی تھی پولیس نے ان سے دفتیش کی تو لڑکیوں نے انکشاف کیا کہ وہ جنوبی کوریا کے پاپ بینڈ بی ٹی ایس کے فندکاروں سے ملنے کے لیے وہاں جانا چاہتی تھی سینئر پولیس سوپریڈنٹر عبریس علی عباسی نے بتایا کہ لڑکیوں کے گھر سے ان کی ڈائری ملی تھی جس میں انہوں نے اپنا تمام پلین لکھ رکھا تھا اس ڈائری کے ذریعے پولیس ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ڈائری میں انہوں نے لاہور جانے والی ٹرینوں کے اوقات لکھ رکھے تھے ڈائری میں انہوں نے اپنی ایک دوست کے متعلق بھی بتا رکھا تھا جس سے پولیس نے تفتیش کی تو اس نے تمام تفصیل بتا دی منصوبہ بندی کے مطابق دونوں لڑکیوں نے پہلے ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچنا تھا اور وہاں سے جنوبی کوریا کا سفر کرنا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے پاس بیرون ملک سفر کی دستویزات تھی یا نہیں اور لاہور سے وہ کس ذریعے سے جنوبی کوریا جانا چاہتی تھی